رمجان کے آخری جمعے پر کیا بولے مسلم سی ایم یوگی سے مسلموں نے اید کے لیے لگائی گوہا ڈیسیزن ہے ہم ان کی تاریف کرتے ہیں اور اور جتنے بھی سٹیٹوں سے تو بہتر ہی ہے یہاں پہ نمسکار سواغت ہے آپ کا ایڈوائنس انڈیا پر میں ہوں نووین چوہان کورونا سے لڑائی کو آج دو مہینے پورے ہو چکے ہیں آج الویدہ شکروار بھی ہے اور اید بھی اب نزدیک ہے ایسے میں مسلم بھائی کیا سوچتے ہیں کس طرح سے سرکار کے قدم رہے اور اس بار اید کیسے منا رہے ہیں تو آئیے میرے ساتھ بیباق باتشیت کا حصہ بننے سرس ریکھتے ہیں آج الویدہ جوما ہے آپ کا ریایتیں بھی سرکار نے بڑھا ہی ہیں کچھ جو پہلے بارہ بجے تک تھی اب کم سے کم پانچ بجے تک ہو گئی آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا سوچتے ہیں بس جو مہارا پورا رمضان تھا وہ تو نکلی گیا اور جیسے اللہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے ہم کوئی کچھ چینے بجے پردان منتر جی کا اہین نے کہنا ہے کہ اس کے بات ہم بات چیت کے اپنا یہ کریں گے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم تو ان کا پالن کر رہے ہیں جیسے وہ کہیں گے کر رہے ہیں رمضان تمہارا نمٹی گیا دو تین روز رہ گیا انشاءاللہ یہ بھی پورا ہو جائیں گے اور یہ سب ریایتیں دی گئی ہیں یوگی جی کو آپ کیا کہیں گے کیا یہ کافی ہیں ریایتیں یا وہ بھی زیادہ ہونے چاہیے نہیں زیادہ ہونے چاہیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا کیا رہے گیا اب تو سب کچھ بھی نہیں ہے اب تو کچھ بھی نہیں جو شائع کریں یوگی جی کو کہیں گے وہی کہیں گے وہی کہیں گے یوگی جی کا جو ہے دیکھو آپ یہ پوری مارکیٹر پنیچر کی لکھٹی کی سوڑنگا مالا ہے پورا سوڑا کوئی بھی بچہ بھان دیکھنا کا باقی اسی اید پر کیا سندیش دے رہے ہیں لوگوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہی پڑھ رہی ہر سندیش دے رہے ہیں اب روزگار ختم ہو گیا اید پہ جیسے اید سے پہلے آپ کھریداری کرتے تھے یا نئے کپڑے یا شوپنگ کرتے ہیں وہ ختم ہوگی ہے بلکل ختم ہے کیونکہ روزگار ہے نہیں کہاں سے دیں گے روزگار اب روزگار اللہ اوپر والا کوئی روزگار کھول لگا جو وہاں دیں گے ایسا اید کا تو ٹائمی نہیں ہے اس بار اس بار جو ماحول ہے بہت خراب ہے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس کی وجہ اید بخرایر یہ کوئی بھی تیبار ہے کچھ کچھ کنے 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 ی��держی نہیں ہے چھتے نماز پڑھیں گے گھر پر تو اید ہے ارسکے لیپ کہہ کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گا اپنا گھروں میں پڑھو جیاسا پردان من تجیلا کہakhہ گھر پہ پٹو نماز گھر پہ پٹو یہ سارا پہلو کھانا پینا تو جو بھی آئی جیسا کساف پر والے دہی رام کھا پی رہے وہ ہم اسی مطابعہ ہی رہیں گے اور یہ کام ہمارا ہے جو کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جو بھی جو بھی دب تک گئی ہے اس کے مقابلے بالکل اللہ گئی ہے یہ تو ہم بالکل سادگی سے اپنے گھر پہ منائیں گے اپنے پریبار کے ساتھ کیونکہ یہ سمیں ایسا ہے کہ آبدہ کا ٹائم ہے گھر سے نکلنا مشکل ہے کسی کے بعد آنا جانا کچھ بھی نہیں ہوگا اور سادگی سے بنائیں گے کوئی پرچیزن کوئی خریداری کچھ بھی نہیں کریں گے بازار سے کیا کہیں گے آج جو ہے تھوڑی سی ریایتیں ملی ہے جو بارہ بجے تک کا وقت ہوتا تھا کم سے کم یہ اچھا یہ اچھا ٹیزن لیا ہے ہماری سرکار نے کم سے کم کچھ وقت ہم لوگ کو مل جائے گا آپ اس میں ایک ملنے کے لیے تھوڑا بہت دکان پر کھول کے بیٹھ سکتے ہیں ٹائم پاس ہو جائے گا یہ اچھا قدم ہے سرکار کا باقی اس کورونا کی لڑائی سے جو کورونا بیماری کو بھگانے کے لیے جو لڑائی دیش لڑ رہا ہے اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں سرکار کے قدم یا پردان منتری موڈی کی اتر پردیش کے سی ایم یوگی کا کیسے قدم ہے کیا اس میں اور زیادہ کچھ سودار کرنا چاہیے سودار تو جتنا بھی تک ہم ہماری سرکار نے ابھی تک کیا ہے بہت حد تک ٹھیک ہے کیونکہ کنٹرول میں اور اور کنٹریز کے مقابلے ہم لوگ لیکن ابھی تھوڑی سی ریایتیں ہماری جانے یہ پہلے دی جانے چاہیے گی تو آپ لاسٹ لاسٹ پیریٹ بھی اید کے ٹائم پہ ہم لوگ کو دی گئی ہیں یہ یہ ریایتیں ہم کو کم سے کم پندرہ سے بیس دن پہلے دی جانے چاہیے دی اچھا آپ کہہ رہے کی پہلے آپ کیا بیچ ہمارے جانے چاہیے ڈا رہے ہوں لیکن ہمارے گوھرمٹ دو میں لگا دیا ہے کنٹینو کر رہے گوھرمٹ اتنا ٹائم لگا دیا لگے اس سے لڑھنے کے لئے پھر بک کنٹرول میں نہیں آرہا ہے لیکن یہ تو پرورہ جب تک لیں چاہے گا نہیں کنٹرول میں ہوگا لیکن ہمارے گوھرمٹ تو پورا پچھانت تو لگیا ہوہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے لیکن جب تک پرورہ نہیں چاہے گا تو نہیں ختم ہوگئے بیماری کے بعد اب سب سے بڑی چنوٹی روزگار کی ہوگی کیا کہ کیسے اپنے جو بیماری دکانی سامنے دکان ہماری ہے یہ دکان پر ہماری لیبر تھی بیہار سے آئی بھی تھی بیہار لوگ جہاں واپس چلے گئے ہیں اب ہم کو دکت دیا ہے کہ ہم کو لیبر نہیں ملے کام کرنے کے لیے اور جو ہمارا مال باہر سپلائی ہوتا تھا وہ اتنی لیبر سپلائی نہیں ہو پائے گا کیونکہ ایک تو لوگوں کو پیسہ ختم ہو گیا ہے پیسے نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں پیسے دنگ پاور ختم ہو گیا ان کی تو ہمارا مال بھی سیل بھی نہیں ہو گتنا ہوتا تھا اور نہ اتنا ہم لوگ کام کر پائیں گے نہ ہماری لیبر سب چلے گئے مری چھوٹی پہ چلے گئے بیہار تو ابھی لیبر کی بہت دکت آئی گے ہم لوگ کو لیبر کی دکت ہے آپ کی سر دیکھتے ہیں سر واقعی کیا دکت آنے والی ہے یا سر دکت تو کنفرم آئے گی کیونکہ ہماری جو لیبر باہر سے آتی تھی کام کرنے کے لیے لگ باک سب اپنے گھر چاہ چکے ہیں تو ابھی یہ سمجھ لیے کہ پنر جنم جس کو بولتے ہیں نا اس اس طرح سے ہ ڈیرو سے ہم لوگ کو اٹھ کے دوبارہ سننا اسی طرح سے اپنے کام کو انجام دینا ہوگا خاص کر ہنڈی گراف کے لیے ہنڈی گراف کا آئیٹم ایسا ہے کہ یہ بات کا ہے پہلے آپ کھانے کا پہنے کر لے گا اس کو بات میں لیتا ہے تو یہ سب سے آخیر میں ہے ہمارا کام تو ابھی چھے مہینے تک تو نہیں چلے گا چھے مہینے زیرو سے اٹھ کر کے ہم چلیں گے آہستہ آہستہ چھے مہینے تک بھی آگر یہ کانٹول میں آگا ہے ہم لوگ کے جو ایکسپورٹ کے آرڈر تھے ہم لوگ ہنڈی گراف کا کام کرتے ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ جہاں کینسل ہو چکے ہیں اس کا بہت بڑا ہم لوگ کو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے بہت سمیں لگ جائے گا بھی سمیں لگے گا یعنی ابھی چھے مہینے اور لگیں گے ایک سال بھی ہو سکتا ہے ایک سال بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اپنے گھر میں بیٹھو جیسا کہ یہ حالات ہو رہے ہیں کہ یوگی جی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہی ہے بچ سبی کے لیے صحیح ہے اللہ نہ کرے کوئی اگر ایسی بیماری سمارے لگ گئی سالنپور میں اتنے آدمی ایسا پیسے والے نہیں ہیں غریب گربہ زیادہ ہے یہاں پہ تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی اپنا گھر میں عید بناو اور اپنا خوشی جو ہے اپنے گھر میں سب کے ساتھ آپ کی سورس دیکھتے ہیں سر کیا کہیں گے سر اس میں تو ہمارے ایریہ ہے یہ چوکی شادت کا ایریہ ہے وہاں پر آڈ سپورٹ ہے وہاں پر کسی طرح بھی پتہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ آج علویدہ جمعہ ہے یا عید آنے والی ہے یا چاند رات ہے کچھ نہیں پتہ لگ پا رہا ہے یہ سب پرشاہ سے بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے ایسی بات ہی ملکہ منتوری نے آج پانچ بجے تک کا وقت بڑھا دیا ہے جو پہلے بارہ بجے تک تھا بارہ بجے تک تھا اب کس طرح دیکھتے ہیں کیا صحیح کیا یہ بھی بہت اچھا ڈیسیجن ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور جتنے بھی سٹیٹ ہے ان سے تو بہتر ہی آیاں پہ اور جتنے بھی شہریں میرے دوگا مدفرن اگروں آس اچھے تھا بہت اچھا ہے سارانپور میں لیکن پھر بھی یہ بہت اچھا مکھے منتوری جی نے بہت اچھا کیا ڈیسیچن ہے مرہ اچھا چھلاش نیزی یوگیس آپ نے بھی اچھا ساتھ دیا بشہ ہے تھوڑی چیزرہ ڈھیل ہو جا رہا ایک دوسرے سے اور میل لیں گے اس طرح پر شاہذر ہمارے بڑھوں کا فرمان ہے اس کو پورا کریں گے عید تو عید کی سادگی 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 منائی جائے گی جیسا کہ ہماری جو عید کا معاملہ ہوتا وہ بات تو ہونے کی نہیں لیکن پھر بھی کوشش تو یہ کریں گے منانے کی ہم تو یہ کہہ کیا امان شانتی رہے سمجھ گئے ہمارے وجہ سے دوسروں تکلیم نہ پہنچنی چاہیے جس طرح ہماری سرکار کہہ رہے ہیں ہم اس کا پارلن کر رہے ہیں عید تو سب گھر میں ہی آئی گیا لوگ ڈاؤن جب سے ہوا ہے جب سے جائے گھری میں ہوا ہے نماز بھی سب نماز گھر میں ہی ہے نمازیں عید کی نمازیں روزیں سب گھر پہ ہی ہیں تو اس لیے عید کی نماز بھی گھر پہ ہی پڑھیں گے شاپنگ کرنے کی جو ہمیشہ ہر بار عید پر کرتے تھے اس بار چلا گھو گا یا تو میری سب یہ شاپنگ کے لیے میری سب سے مسلمان سماج سے خاص طور سے اپیل ہے کہ اپنی شاپنگ نہ کریں ہوں عید کی جو اس بار عید گھر جو معاملہ ہے اس کی شاپنگ نہ کرتے ہوئے اس پیسے کو بچائیں اور کسی گریب کے گھر میں لگائیں وہ کسی گریب کے گھر میں راشن ڈال دیں اس کو دیکھیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ابھی کب تک چلے گا یہ لوگ ڈاؤن کا معاملہ ابھی تو ہے کیا پتہ سردار کے قدموں کو کیسے دیکھتے ہیں کئی لوگ تو راجلیتی بھی کر رہے ہیں اس مدے پر لیکن آپ کس طریقے دیکھتے ہیں پردان منتری موڈیوں یا اتتر پردیش کے مکہ منتری یوگی کس طرح دیکھتے ہیں جو اب تک فیصلے لیے گئے اس بیماری کو دیکھتے ہوئے کیسے رہے میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے پردان منتری جی نے بلکل صحیح فیصلے لیے آئے اور جو ہمارے اتتر پردیش کے سی ایم یوگی ہیں انہوں نے بلکل صحیح فیصلے لے رہے اب تک وہ صحیح قدم ہے سرکار کا اور اس کو میں سپورٹ کرنا چاہیے ان کی ساتھ مل کے چلنا چاہیے پریشانی سب کے لیے ہے یہ ہمیں ان کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے ان کے بلکل صحیح قدم ہے بس یہی اپیل کرنا چاہوں گا میں کہ پیسے کو بچائیں اید کی جو شاپنگ ہے وہ نہ کریں اس بار باقی سب کافی دن پڑے ہیں آگے زندگی ہے پھر کبھی اید کی شاپنگ کر لیں گے پھر کبھی منا لیں گے اید فیلحال اپنے پیسے کو بچائیں اور جو کسی غریب کا گھر کا چول ہے وہ جلانی کو عشق کریں تو دیکھا آپ نے بے باقی سے مسلم انہیں اپنی رائے رکھی بتا دیا کہ آخر کس طریقے سے اید من نے جا رہی ہے انہوں نے کہا اید تو منے گی لیکن سادگی والی کھرچیلی نہیں بلکہ گریبوں کی مدد والی اپنے ساہیگ روید کمار کے ساتھ نوین چوہان ہیڈوائن سنڈیا موسیقی